کار فائنانسنگ اور لیز پر گاڑیاں لینے کے حوالے سے بہت دفعہ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کا شرعی تصور اور کانسپٹ کیا ہے آگے بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ آج یہ گاڑیوں کو لیز پر خریدنے کے پیچھے بنیادی طور پر متحرک جو ہے وہ شہوات خب الشہوات کا تصور جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ العمران میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں نے دل پسند چیزیں یہ دنیا کے جو اٹریکٹیو ٹیمٹنگ چیزیں ہیں جو نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہیں ان کو میں نے بہت ٹیمٹنگ بنا دیا اس میں عورتیں ہیں اولاد ہیں سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور خائل المصومہ نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں نشان زدہ گھوڑے اس دور کے لیے ان کی سواریاں تھی اور آج بھی نشان زدہ گاڑیاں وہ مونوگرامز والی گاڑیاں جو ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ٹیمٹنگ اور اٹریکٹیو ہیں ہر ایک شخص کا دل کہ میں بہتر سے بہتر گاڑی پر سوار ہوں اور میری گاڑی سب سے بہتر ہو یہ آج جیسے اللہ نے سورہ تقاثر میں فرمایا یہ ایک تقاثر ہے یہ ایک ریٹ ریس ہے کہ ایک شخص کے پاس پہلے ایک تیرہ سی سی کی گاڑی ہے اور وہ کلٹس ہے اور وہ چلتی ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ایک کرولہ ہو اور کرولہ ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ایک آڈی لے لوں اور پھر آڈی لے لوں اور تو اس کے بعد ایک کروزر پہ جا کے نگاہ ٹکتی ہے تو یہ خوب سے خوبتر کی تلاش یہ تقاثر جو ہے اس میں ریاد دکھاوا اسراف اور نمود و نمائش کا تصور بہرحال اگر موجود ہے تو اس میں ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے بہرحال ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے اور جائز ضرورتوں کو نہیں روکتا اور اگر کوئی شخص سفورٹ کرتا ہے تو اپنے کمفٹ اور اپنی سہولت اور اپنی آسانی اور اپنی ضرورت کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں رکھی جا سکتی ہیں اور دور حاضر یا اس دور کی سائنٹفک ارتکا کے مطابق جو چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال کرنے سے دین منع نہیں کرتا اور بہرحال اسراف اور تبزیر جو ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم کر دینے والے روئیے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے اور یہ بھی میں ضرور ہی کہوں گی کہ آج کے دور میں ایک سے زائد گاڑی گھر میں ضرورت بھی بنتی جا رہی ہے اتنا تیزی سے چلنے والا دور ہے ڈسٹنسز اتنے زیادہ ہیں کمیوٹ کرنا ہے ٹائم سیو کرنا ہے تو ایک سے زیادہ گاڑی بھی ضرورت بنتی جا رہی ہے اور بسہ اوقات ایک طبقہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں بھی کر سکتا کیونکہ وقت بچانا ہے تو ایسی حالتوں میں ہمیں سب سے پہلے تو خواہش ضرورت اور لالچ کے حوالے سے اور تقاسر کے حوالے سے ہمیں اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا ضروری ہے اس کے بعد جہاں تک لیزنگ کے حوالے سے بات ہے وہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ جب گاڑی لیز پر یا قسطوں پر لی جاتی ہے تو اس میں لیز پر دینے والا بانک جو ہے وہ گاڑی کی جو ایکچول مارکٹ پرائس ہوتی ہے جو اس کی اصل قیمت ہوتی ہے اس سے جب وہ قسطوں پر لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ قیمت پر دیتے ہیں یعنی انسٹالمنٹس اور قسطیں جب بنائی جاتی ہیں تو ایکچول قیمت سے بہت زیادہ قیمت بانک وصول کرتا ہے اور بنیادی طور پر تو اکثر علماء کے نزدیک در انکریز آف پرائس ان ایکسچینج آف ڈیفرڈ پیمنٹ کہ جو قیمت قسطوں کی وجہ سے تاخیر سے ٹوٹل رقم ادا کرنے کی بنیاد پر اور قسطوں اور انسٹالمنٹس پر تاخیر اور ڈیفرڈ پیمنٹ کی وجہ سے جو یہ رقم میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی جو ایکچول اماؤنٹ ہے اس سے جو اضافہ ہے بہت سے علماء کے نزدیک تو یہ سودھ ہے یعنی جو قیمت اگر چالیس ہزار تھی اور ڈیفرڈ پیمنٹ یا انسٹالمنٹس اور تاخیر سے پیمنٹ کی وجہ سے وہ گاڑی بینک جو ہے وہ پچپن ہزار کی دیتا ہے تو یہ پندرہ ہزار کیا ہے یہ رپا ہے یہ سودھ ہے کہ بینک نے کرز دیا اور اس کرز کی واپسی کے اوپر اس نے زیادہ لے لیا تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ فرانکلی سودھ لینے اور دینے کا معاملہ ہے لیکن ہمارے بینکنگ سسٹمز اس کو سودھ کے اس زمرے سے نکالنے کے لیے وہ اجارہ اور ملکیت کا ایک تصور جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کو جواز بنا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم زائد رقم لے رہے ہیں یہ محض اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ گاڑی بینک کی ملکیت ہے بینک اس کا اونر ہے بینک نے گاڑی خریدی ہے اور لیز پر جس نے یا اکستوں پر جس نے لی ہے اس کو بینک جب تک وہ اس کی ٹوٹل رقم ادا نہیں کرتا وہ مالک بینک اس سے اس گاڑی کو استعمال کرنے کا قرائے وصول کرتا ہے اور یہ گاڑی مالک کو قرائے پر چلانے کے لیے دی ہے جب تک اس کی اصل رقم جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی تو لہٰذا اس لیے یہ رقم جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ یہ قرائے کی رقم ہے اگر اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے تو پھر اس حوالے سے یہ لازم ہوگا کہ بینک اس گاڑی کا حقیقی مالک ہوگا اور بحصیت مالک اس گاڑی کی رپیئر اس کی مینٹننس اس کی ویر ٹیئر اور اس کے نقصان کو برداشت کرنا پھر بینک کے ذمہ ہوگا لیکن اگر آپ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو بینک برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ شخص برداشت کرتا ہے جس نے وہ گاڑی لیز پر لی ہے تو پھر بینک جو مالک بن کے قرائے وصول کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا مالک ہے جو اس کے نفع نقصان کو برداشت کرنے پر تیار نہیں دوسری بات اس میں یہ شک ہے کہ اگر بینک مالک ہے تو پھر بہت مالک اس کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دوسری بات جو ایک بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے ان لیزنگ کے سسٹمز میں کہ اگر لیز پر لینے والا وہ شخص اگر اپنی رقم کی ادائی اور انسٹالمنٹ میں ڈیفولٹ کرتا ہے تاخیر کرتا ہے اور نہیں دیتا تو پھر ایک مقررہ مدد کے بعد وہ گاڑی زبط کر لی جاتی ہے اور زبط کرنے کے بعد اس کو نلام کیا جاتا ہے اور نلام کرنے سے جو رقم وصول ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بینک کی ملکیت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ مالک نے اس وقت تک جو رقم ادا بھی کر دی تھی اس کو بھی اس میں سے اگزیمٹ نہیں کیا جاتا یہ کیسا مالک ہے یہ بینک کی ملکیت کا کیا تصور ہے جب یہ انداز اپنایا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی لیز پر گاڑی لینے والا جس نے کچھ خاص انسٹالمنٹ ایک خاص میاد پر مقرر کی تھی محض اس لیے کہ اس کے پاس لم سم ڈاؤن پیمنٹ کرنے کی جیب نہیں تھی لیکن کچھ دیر کے بعد دو چار آٹھ مہینوں کے بعد اس کے پاس کوئی خاص اماؤنٹ آ جاتی ہے اور وہ بینک سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ اب میں قسطوں پر زائد دینے کی بجائے لم سم پیمنٹ کرنے پر تیار ہوں تو بھی اس سے زائد رقم وصول کی جاتی ہے اگر یہ کرایا تھا تو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر زائد رقم وصول کرنے کا کیا تصور ہے یہ ماضح طور پر سود ہے جو اس سے لیا جاتا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے اکنومک معاملات اور جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک سود کا تصور موجود ہے اور بہرحال اس کے ساری ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اس میں شبہ ہے تو پھر حدیث وہ ہی موجود ہے کہ جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا بہرحال اس کو مشتبے سمجھ کر اس سے بچ جانا بہر کیف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سود کی حرمت بھی بہت واضح اور سود کی قباحت اور اس کے لینے دینے کا انجام بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ وضاحت سے قرآن میں بتایا کیا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی ضرور ہی کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی شخص لیز پر یا لونز پر کوئی گاڑی لیتا ہے تو ایکچولی وہ اپنی فیوچر انکم کو پریڈکٹ کر کے اس کو یقینی سمجھ کر وہ گاڑی لے لیتا ہے مثلا ایک شخص کی پروموشن ہو گئی اس کی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ سے بڑھ کے دو ڈھائی لاکھ ہو گئی یا ایک شخص جو پہلے جاب مل گئے اور تین لاکھ کی تنخواہ اس کو ملنی شروع ہو گئی تو ریالائز کر موڈل کی اور لیتس موڈل کی گاڑی کیوں نہ لے لوں but we don't realize that in the whole process وہ شخص کر کیا رہا ہے وہ اپنی اس future کی income کو یقینی اور حتمی سمجھ رہا ہے حالانکہ کل کیا ہوگا رزق کہاں سے کتنا ملے گا یہ تو غیب کی کنجیاں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں لا يعلم اللہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نقی جانتا کل کیا ہوگا کل موت کے حوالے سے کیا ہوگا رزق اس کو کہاں سے کتنا ملے گا تو یہ شخص خود سے خود ازیوم کر کے پروڈکٹ کر کے کہ یہ تنخواہ تو اب مجھے لگی بندی آتی ہی رہے گی یہ کاروبار میں مجھے منافع تو ہوتا ہی رہے گا میری بزنس اور کاروبار اور دکان چل گئی ہے لیکن کل اگر اس کی کمپنی اس کو فائر کر دیتی ہے یا کل اس کو بیماری آ جاتی ہے اور اصل میں عالم الغائب اللہ ہے رازق اللہ ہے رزقی کنجیاں اس کے پاس ہیں جب ہم خود سے خود اور پھر تقدیر کے فیصلے بھی وہی کرنے والا ہے نہ ہمیں تقدیر کا علم نہ ہمیں غائب کا علم نہ ہم اپنے رزق پر خود قادر تو لہذا جب ہم فیوچر کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ کر کے تقدیر کو جانے بغیر ایک حتمی فیصلہ کر کے تکیہ لگا کے معاملہ کر لیتے ہیں تو پھر بسا اوقات کرائیسزز ایموشنل فیزیکل اکنومک کرائیسزز کے اندر انسان شدید اکنومک پریشر اور بہران کا شکار ہو جاتا ہے ایسی ذریعہ بن جاتا ہے وہ ایک بہتر گاڑی سٹیپ اپ کرنے کے چکر میں ہم اپنے اصل ذرور پچھلی گاڑی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ایکچلی ہم اپنی جیب سے ایکسیڈ کر کے خرچ کرنے لگتے ہیں ایکچلی ہماری کٹی میں ہماری سیونگ میں ہماری جیب میں وہ رقم نہیں ہوتی اور ہم اپنی مالی طاقت اور صلاحیت کے بیانڈ خرچ کرنے لگتے ہیں جب ہم اپنی مالی صلاحیت وں کے بیانڈ مستقبل کو پریڈکٹ کر کے خرچ کرنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے اگر آج ہم ویسٹ میں دیکھیں اور امریکہ میں دیکھیں تو شاید وہاں کی ایٹی پرسنٹ پاپیولیشن جو ہے وہ ان انسٹالمنٹ اور ان قسطوں کے بوجھ میں دھسی دلدل میں دھسی ہوئی ہے اور زندگی بہت ہی مشکت میں کاٹ رہی ہے تو انسان کو چاہیے یہ کہ اپنی لیمٹ اور اپنے مینس میں رکھے بچت کر کے ایک چیز لے لینا بہت بہتر ہے بجائے اس کے اس انتاز میں خرچ کیا جائے اور پھر جب گاڑی بچت کر کے اپنے پیسے تین سار چار سال بچا کے لی جائے گی تو بہرحال اس میں قیمت بھی انسٹالمنٹ کے حساب سے کم ہوگی اور بچت کر کے جوڑ جوڑ کہ جب ایک چیز لی جائے گی تو اس کی قدر بھی ہوگی یہ آج انسٹالمنٹ کی گاڑیاں ہی ہیں جو آج ہمارے ٹرافک کے اور آج ہمارے معاشرے میں بہت سی کرائیسس کی وجہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کا برد مرد جو ہے وہ ان انسٹالمنٹ کے بوجھ دبا ہوا ہے اس کی گردن کے اندر متفرق قسم کی انسٹالمنٹ کا بوجھ ہے اور یہ وہی حالت ہے جو آج ہمیں ویسٹ میں اور امریکہ میں نظر آتی ہے ہمارے قرآن کے احکامات میں حکمت ہے وہ جو کہا گیا مانگ پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے اپنے خرشیت پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے یہ بڑے خوبصورت احکامات ہیں جو ہماری شریعت کہیں اللہ ہمیں ان کی حدود اور قیود میں رہ کر تقاثر سے حرس خوص سے تما سے لالر سے اسراف سے تبذیر سے بچ کے اپنی جیب کے مطابق توقل اور قناعت سے سود